لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر وستفتے نفس تک اپنے ضمیر سے پوچھ لو گئے کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے اور جناب آیات صاحب صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں گے لیکن ہر چند کے حیر نہیں ہے مئیشت کے کیا صورتحال رکھتی ہے قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے ملک کو کتہ لے جا رہے ہیں آپ لوگ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا دیرہ اسماعیل خان میں ٹانک میں وزیرستان میں لکی مروت میں باجہ وڑ میں آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تھو لیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے ہمیں تو الیکشن میں نکل نہیں دیا گیا ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے دوسری طرف ہمیں دھمکیں ملتی تھیں پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھیں کہ آپ تھیٹ لیٹرز آ جاتی تھی کہ آپ لے جائیں گے پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے اور جو ہی الیکشن گدرا سارے تھیٹ لیٹرز بات ختم ہو گئی خیر خیریت ہو گئی اب نہ وہاں ہمیں کوئی قطر کرنے والا ہے نہ کوئی درستگرد ہے نہ کچھ ہے لیکن یہ بات جو ہمارے ان علاقوں سے متعلق لوگ ہیں یا بلوچستان سے متعلق لوگ ہیں چاہے وہ پرشتون بیلٹ ہے یا بلوچ بیلٹ ہے وہاں پر کنٹرول ریاست کا نہیں ہے اور میں پر عدب سے کہوں گا مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے لیکن حقائق کو سامنے لاتی ہوئے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے جب ریاست غیر محفوظ ہوگی تو ذمہ دار کون ہوگا تحشتگردی کے خلاف لڑنے کی پالیسی بنائی جنرل مشغف صاحب کے دور میں جو امریکہ نے کہا وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور آج تک اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں آرہا آپریشنز ہوئے طالبان کا خاتمہ کر دیا دہشتگرد ختم ہو گئے آج اس سے کئی گناہ طاقتور بن کر کیسے آگئے ہیں ذرا مجھے بھی دکھا دے بیٹا بالکل ٹھیک ہے جی مولانا صاحب جی مولانا صاحب تو جناب سپیکر افریجی صاحب میسج آ گیا آپ کو پوائنٹ آف آرڈر میں دوں گا آپ تشریف رکھیں میسج ہو گیا افریجی صاحب میسج ہو گیا آپ کی جماعت میں نام نہیں لکھا تھا میں نے آپ کا نام لکھا ہے اور یہ امپورٹنٹ ایشو ہے میں اس کو ٹیک اپ کروں گا ابھی میں ایمکیو ایم کے دوست کو دوں گا پھر آپ کو دوں گا جی مولانا صاحب یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے جناب سپیکر یہ میرے پوائنٹس میں لکھی ہو گی اور آج بھی مولانا مصباح الدین صاحب میرے پاس تشریف لائے اس سے پہلے وفود آئے ہمیں ملتے رہتے ہیں یقین جانئے ان کی زندگی جانورت بھی بتر گزر رہی ہے نہ زندگی محفوظ ہے نہ ان کو روزگار مل رہا ہے بجلی بھی نہیں ہے کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کا حضرت میرے بھی موقع دینا چاہیے مولانا مصباح الدین صاحب کو پھر آپ موقع دیں گے تو صورتحال آج یہ ہے کہ امن و امان کدھر ہے آپ کا مغرب کے بعد آپ کے تھانے بند ہو جاتے ہیں مغرب کے بعد پولیس چوکیاں بند ہو جاتی ہیں آپ کی ساری پولیس محفوظ پناہ گاہوں میں چلی جاتی ہے اور مسلح گروپ جو ہے وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پوری علاقے کا کیا اس پر کبھی غور ہوا ہے بس الیکشن ہے بس اپنی مردی کا ایوان بنانا ہے اپنی مردی کی اسمبلی بنانی ہے کس لیے اپنی مردی کی بناتے ہیں ووٹ تو علماء اکرام فرماتے ہیں شہادت ہے کوئی کہتے ہیں امانت ہے کوئی کہتے ہیں بیعت ہے تو یہاں تو نہ شہادت ہے نہ امانت ہے نہ بیعت ہے بیعت میرے نام پر کرتے ہیں بقصہ کھلتا ہے تو کسی اور کے نام پر بیعت نکلاتے ہیں امانت آپ کے حوالے کرتے ہیں بقصہ کھلتا ہے تو اس پر امانت نہ بھی کوئی چیز نہیں تو خیانت ہی خیانت ہوتا ہے شہادت میں صداقت ہوتی ہے جب بقصہ کھلتا ہے تو صداقت کا نام انشان نہیں ہوتا شہادت مری پڑی ہوتی ہے اس ساری صورتحال میں ہمیں ذرا بتائے کہاں ہم کھڑے ہیں باجبا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارڈ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا وہ بارڈ کدھر ہے اس بارڈ پر جو اربو روپے خرچ ہوئے وہ کدھر ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے اور تیس چالیس ہزار نوجوان یہاں سے کیسے گئے ادھر بیس سال وہاں لڑے بارڈ بھی لگ گیا تھا پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بڑھ کر کیسے واپس آئے افغانستان سے آپ ضرور گلہ کریں کہ ہم نے جن کو پکڑا ہے جن کو مارا ہے اس پر افغانی انیشنل بھی آئیں بلکل گلہ کریں آپ ان سے کہ ان کے سرزمین سے کیسے لوگ ادھر آئے ان سے کوتائی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سرحت پر کنٹرول نہیں کیا لیکن آپ بھی تو سرحت پر بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں روک سکے ان کو کیسے مجھ تک رسائی کے اور مجھ پر حملہ کر دیا کیسے آیا اور باجہ وڑ میں میں نے اسی لوگوں کے لاشے اٹھائیں ایک ہی جگزے میں یہ تلخ واقعات کوئی ہمیں سمجھائے تو کیا سیاست ہو رہی ہے میرے خیال میں اصول ایک ہی ہے وہی اصول جو امریکہ نے اپنایا ہے کہ اسلامی دنیا میں اور کمزور دنیا میں دہشتگردی اور عسکریت پیدا کرو اور جہاں پر کوئی ایسی عسکریت پیدا ہوگی وہاں وہاں پر امریکہ کو اپنی فوجے لے جانے کا جواز حاضر ہوگا دہشتگردی اس کی ضرورت ہے اسلامی دنیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنا اسلامی دنیا میں فوجے اتارنا آج تمام عرب ممالک کے اندر امریکی فوجے موجود ہیں کہیں پر پانچ ہزار کہیں پر تین ہزار کہیں پر دو ہزار کہیں پر ہزار کہیں پر پانچ سو کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے عرب دنیا کا کہ جس کے اندر ان کے فوج موجود نہ ہو جن کے سمندر میں ان کے بیڑے موجود نہ ہو پوری اسلامی دنیا کوئی کنٹرول کر رہا ہے کیا مطلب میں تو امن کیلئے جا رہا ہوں انسانی حقوق کیلئے جا رہا ہوں کون سے انسانی حقوق وہ انسانی حقوق جو گوانٹ آنا موبے میں ہمیں نظر آئے جہاں تم نے مسلمانوں کو برہنہ کر کے بند کوٹریوں میں پھینکا جن کے برف کے تودوں کے اوپر ان کو لٹھا کر ان کے اوپر بیٹھ کر سگرٹ پیتے رہے آج بھی بگرام اور شبرغان کے عقوبت خانے ان کے خون سے لٹ پتھ ہیں گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہاں کیا مظالم کیے انہوں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تضلیل کی گئی کوئی ہے جو اس پہلو پر بھی بات کر سکے بس یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد یہ دہشتگرد اور اس کی مقابلے میں اس سے بڑھ کر دہشتگردی ہو رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اس پر کوئی بات کرنے والا ہے عراق میں کیا کیا گیا ابو غریب جیل میں کیا زندہ انسانوں پر ننگا کر کے ان پر کتے نہیں چھوڑے گئے اور کتوں سے ان کے جسم کو نہیں نوچا گیا یہ ہیں ان کے انسانی حقوق اسلامی دنیا کو توڑنا ملکوں کو تقسیم کرنا اور انسانی حق کی بنیاد پر وہاں جانا آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اکتوبر سے لے کر اب اپریل ختم ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ غزہ اور خانونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں یہ بچے ہیں یہ خواتین ہیں یہ بے گناہ شہری ہیں یہ جنگجون نہیں ہیں جنگجون سے مقابلہ کرو وہ آپ کے سالنے کے لئے تیار سب سے زیادہ بچے جو اندر میں شہید ہوئے ہیں وہ غزہ کے ہیں کوئی مسلمان ہے حکمران جو اس کے لئے کوئی آواز اٹھائے اور پھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ انسانی حقوق کی بات کریں جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے اور انسانی حقوق کے علم بردار میں کس کے ہاتھ پہ اپنے لہو تلاش کروں ہر طرف خون ہی خون اور ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگر ملک کے عوام یا عوام کے نمائندے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس کے الیشن کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ذرا اس حوالے سے ہمیں اپنی تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں آنے والا مستقبل ٹھیک کر لینا چاہیے یہ قیادت کا مسئلہ ہے یہ قیادت کا مسئلہ ہے میں تو آج بھی کہتا ہوں اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شاہ باشریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاور زازاری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں چھوڑو اس اقتدار کو آئیں ادھر بیٹھیں اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کا حکومت لیکن شاید میری بات ذرا احمقوں والی سے لگ رہی ہوگی آپ لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے بول رہا ہے آج بھی وقت ہے سملے کی لیکن ہم سملے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی عظم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے پبلک میں جا کر لڑیں گے آئین اور قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے کہ یا تو ہمارے اوپر عالمی قوت حکومت کر رہی ہیں یا پھر ہماری اسٹرپٹر ہمارے اوپر حکومتیں کر رہی ہیں یہ نظام ہمیں قبول نہیں ہے اور ہماری پوزیشن اس حوالے تھی بلکل واضح ہے اس لئے ہمارا پیغام ہر سطح پر چلا جانا چاہیے ہم نے جانا ہے انشاءاللہ دو مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ نو مئی کو پشار بھی انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ سوائے اس کے کہ اپنے لئے مصیبت کو دعوت دے گا اور کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلے گا وہ عوام کی اس سیلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گے اور انشاءاللہ والعزیز یہ جدد جہد جاری رہے گی اور امید ہے امید ہے امید رکھنی چاہئے کہ اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں ملین ملین